موسیقی راجستان میں دوہزار اکیس میں ہوئی ایس آئی بھرتی پرکشہ میں ہوئے پیپر لیگ کے ساتھ ہی فرضی تھانے داروں کی بھی دھر پکڑ لگتار جاری ہے آرپی ایسی کے پورو سدسے رہے رامو رائکہ اور گوپال سارن کی گرفتاری کے بعد سے اس سے جڑے اور بھی کئی رازوں کا پردہ فاش ہو رہا ہے سومبار کو ایس او جی نے پرکشہ میں ڈمی کینڈیڈیٹ بن کر بیٹھنے والی ورشہ بشنوئی کو کوٹہ سے گرفتار کیا اسی سال مارچ کے مہینے میں ایس او جی نے ایس آئی جگدیش سیہاک کو گرفتار کر پوشتاج کی تھی جس میں ورشہ بشنوئی کا نام سامنے آیا تھا جو آج میں پتا چلا کہ ورشہ انیہ کمپیٹیشن ایگزام میں بھی ڈمی کینڈیڈیٹ بن کر پریقشہ دی چکی ہے جس کے لیے وہ موٹی رقم لیتی ہے ایس او جی ورشہ کو اس وقت اس لیے گرفتار نہیں کر سکی تھی کیونکہ جاج کے وقت سے ہی وہ فرار چل رہی تھی جس کے چڑھتے ایس او جی نے ورشہ پر پچیس ہزار روپیے کا اینام خوشت کیا تھا ورشہ بشنوئی جیالور جلے کے سانچور کے سرناو گاؤ کی رہنے والی ہے ورشہ بشنوئی سرکاری ٹیچر ہے جوتپور رینج آئی جی کی ٹیم نے ورشہ کو کوٹہ سے گرفتار کیا ہے وہ سٹوڈینٹ بن کر فرار تھی اور نام بدل کر الگ الگ جگہ پر رہ رہی تھی اب ایس او جی مکھیالے جائپور میں ان سے پوچھتاچ کی جائے گی راجستان میں ایس آئی بھرتی 2021 پریقشہ میں ایس آئی جگدیش سیہاگ نے ورشہ کو اپنی بہن اندوبالہ اور بھگوٹی کی جگہ ڈمی کینڈیڈیٹ بن کر پریقشہ میں بٹھایا تھا دونوں بہنوں کے لیے تیس لاہ روپیے لیے گئے تھے ورشہ نے اندوبالہ اور بھگوٹی کے ایڈمیٹ کارڈ پر خود کی فوٹو لگائی تھی اس نے جائپور کے ایک چھوٹوارہ کھرنی فاتک سدھارت پبلک سیکنڈری سکول کے ایکزام سینٹر پر ڈمی کینڈیڈیٹ بن کر پریقشہ دی تھی ورشہ نے اندوبالہ کی جگہ 13 ستمبر 2021 کو پریقشہ دی تھی اور بھگوٹی کے بدلے 14 ستمبر کو پریقشہ دی تھی دونوں نے ہی پریقشہ پاس کی اندوبالہ کو 1149 وی اور بھگوٹی کو 249 وی رینک ملی تھی ورشہ نے خود بھی پریقشہ دی تھی اسے 834 وی رینک ملی تھی تین مہینے پہلے ہی ورشہ کے بارے میں انپوٹ ملا تھا کوٹہ کے جواہر نگر علاقے میں ایک ریٹائرڈ بینک مینجر کے گھر پر ورشہ پی جی میں رہ رہی تھی وہ نام بدل کر رہتی تھی جب ایسو جی نے اسے پکڑا تو اس نے اپنا نام بھیملا بتایا فرضی آدھار کارڈ بھی دکھایا ایسو جی نے سکتے دکھائی تو وہ ٹوڑ گئی